علامہ قاسم رضا علوی صاحب ذکر محمد و آل محمد فرماؤں دے سائی کرنے کے دوبارہ بارداری تشریف لہو سلوات اسی آوازنا سارے حضرات اللہم سوالی علی محمد و آل محمد انتماسی دوا برائی خجت خدا یا اللہ یا رحمان و یا رحیم یا زلجلال والاکرام نراضی عائلین مظہر الاجائب تاجدہان نلقا فی النوائب کلہ حمم و غم سینجلی بی علی جن بی علی جن بی علی اللہم لی حمس تلقفی بیہا حر الببائل خاتمہ المصطفی والمصطفی والمصطفی و اپنہما والفاتمہ یا غیاس المصطفی سینہ گسنی یا رحم المصاقین الرحمنی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی بارلا جمی مومنین و مومن عدد اس مقام مقدس تے تورایا اپنی بارگاہ قبولیت ویچ منظورت قبول فرما پرانوالین دی پڑھائی میں حقیر دے کجمج سخن اپنی بارگاہ قبولیت ویچ منظورت قبول فرما میرا خالق مالک رازک اللہ بطفیل پنج تنپاک علیہ السلام بانی مجلس سید باقر حسین شاہ صاحبی صفح عذاب اچھائی خرچ افراجات نظر نیاز اپنی بارگاہ قبولیت ویچ منظورت قبول فرما مالک اس گھرنو تاقیم قیامت آباد اشار فرما اگر گارج کوئی دکھ پریشانی تکلیف صدقہ سرکار امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دے دکھان تکلیف ہندہ مولا انا تو نجات اطاف فرما میرا خالق مالک رازک اللہ جو بھی مومن مومنہ اپنے دلوچ خیش جائے شریح حاجات رکھتن مالک نا دی مستجاب فرما مریعہ حسین حسین کر دے اٹھیویے علی علی کر دے دامن پنیاتے بارندہ ہوئے ہر فسان گناہ کا رندہ ہوئے میرا خالق مالک رازک اللہ ساڑھی پہلی تیافری دعا ہے التجاہ ہے التماس ساڑھے بار میں حقیقی وارث کا ظہور پر نور جب فرما بہینیت باواز غلام السلوان سلوان پر ناظیم عبادت باواز غلام سلوان بہت سارے شرفہ شیعہ سنیت احبان تشریف فرماو باواز غلام سلوان قبلہ صاحب انتیاز قادمی شاہد فرماو باواز غلام سلوان ایک سلوات ایسی پڑھ دے ہو کہ ماحول سارا جنت نظیر ہو جائے اللہ اگر تکلیف نہ سمجھا ہوتا ہے جڑے شریف پچھے تشریف فرماو اٹھ کے اگے آجاؤ تاکہ توڑی زیارت تو میں بھی مشرف ہو سکا بسم اللہ آجاؤ بلا فاصلو خلیفہ بے منن والے فاصلہ توڑی درمیان کوئی جائز نہیں ہے اپنے درمیان بھی فاصلے کم کر کے بہو آج دیا گیا جاؤ سلوات پڑھو نہ محمد وارلہ نارے تطبیر نہیں خالق دو جہاندہ نام کافی بلمدے سارے نام چیز نارے تطبیر نارے رسالت نارے ولایت نارے حیدری حسینیت یزیدیت سلوات سارے حضرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدو لے احل وصلاة وعلا احل ہا و لعنت اللہ علا مستحق ہا اما بعد فقط کا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تاریخن فیکم السقلین کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی باوازِ بلند صلوات اے توڑی صلوات بلند فی ذرا حولی جائیت جکی سنداز صلوات پر دو اللہ قبلہ کعبہ میرے واجب علیہ درام بلکہ صد احترام علامہ امتیاز قاظمی صاحب میرے بات فضائل و مسائف ذکر محمد وعال محمد خضو و خشونال ادا کرنگے انہوں دی موجودگی چودہ دی عدالہ تے تسن شریفان دے سامنے میں جناب نو چند سترہ سبق تین سنانے گا ایک صلوات ایسی پر دے ہو انہوں کے چودہ دا اروح معصومی راضی ہو جاؤں میرے زی قدر زی عزت زی احترام شیعہ اور سنی بھائی ایک قندی نصیت ایک قندی وسیت میرے شیعہ سنی بھائی نصیت اور شاید جبکہ وسیت اور شاید گل دا میں زاکران گل نال من بڑا پیار ہے میں گل دے شردان تے گل کسے نو نہیں دیندہ جتنی توجہ کرو گے اتنائی حسین علیہ السلام دی مازہ را رنگ لائے گی مجلس دی قبولیت دا سبق بنے گا میں گزارش کیتی ہے کہ ایک قندی نصیت ایک قندی وسیت ساہی امید علی جی توجہ ہے میرے پاس ہونے ہی نہ کرو نا میں ہوں حکیم صاحب چار مہینے پانچ مہینے ہو گئے ہیں نہیں میں پڑھ دا تھا بسم اللہ سلوات پڑھ دا محمد وآل محمد نہیں پیر باکر شاہ جی میں گزارش پہ کر دا تھا چار ایک مہینے ہو گئے ہیں میں نے کازی چک تو لے کے ٹانڈے تک ٹانڈے تو لے کے بگے تک چک تک میں نے سارے اندھوں نامی یاد نہیں اوہ مسئلہ کوئی نہیں آگل چنگی ہے میں سارے اندھے روحانیت بھی پیوینا تنورانیت بھی پیوینا جتنا میرے نال سفر کرو گے لفظن دنال اتنی عقیدت بلند ہوئے گی بتوجہ شرط کبلا میں گزارش کی تھی ہے کہ ایک چیز دا نام ہے نصیت ایک چیز دا نام ہے وسیعت نصیت سبدر حسین جی اور شئے وسیعت اور شئے نصیت دل کردائے من لو دل نہیں کردائے نامنو جبر نہیں سختی نہیں تشدد نہیں توجہ ہے میرے پاس سے نصیت دل کردائے من لو دل کردائے نامنو جی میں میں آکھیں ابھی پچھلے اٹھ کے گئے آجاؤ کنہ میری گال من نہیں ہے کنہ نہیں من نہیں دل کردائے من لو دل کردائے نامنو جبر نہیں سختی نہیں تشدد نہیں نصیت اختیاری مضمون ہے ایجاڑے سکولاں کال جانت سچ پڑھ دے رہن دے ہو نصیت اختیاری مضمون ہے جبکہ عید مقابل اچھ وسیعت لازمی مضمون ہے نصیت کیونکہ اختیاری مضمون ہے اس وقت شریعت پہنے دیئے دل کردائے عمل کر لو آئے 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 دل کردائے عمل کر لو دل کردائے نہ کرو جبر نہیں سختی نہیں تشدد نہیں لیکن اسے مقابلے وسیعت بارے شریعت پہنے دیئے اگر عمل کرو گے تو جزا ملے گی بے رخیاں کرو گے تو پھر صدا ملے گے دو میں چھٹکے جا رہے ہیں اگر قرآن بھی سمجھنا ہوئی دیکھا لے اہل بہت کو پھٹھنے گا یہ اہل بہت بھی سمجھنا ہوئے دیکھا لے اللہ دے قرآن تل بچھنے گا کیوں کیوں چھٹکے جا رہے ہیں اس وقت سے چھٹکے جا رہے ہیں کہ دو میں برابر نہیں قرآن اور اہل بیت قرآن علم ہے اہل بیت آلے میں قرآن موجز آئے اہل بیت موجز نمائے قرآن داوئے اہل بیت دلیل ہیں قرآن جسمیں اہل بیت اس جسم در رہ ہوئے قرآن اثاریں اہل بیت تاثیر ہیں قرآن اثاریں اہل بیت تاثیر ہیں قرآن کتابیں اہل بیت استادیں یہ عجبی سمجھ نہیں پیاندین تب پیغمبر پر فرمندن قرآن اوئن جانبار خالف پر فرمندن لا رقبن بلا یابسن اللہ فی کتاب مبین میرا بھائی اہل بیت رسول دیو یو سکتی ہے جانبار اوئی خالف اسے کتاب جفرماؤے وکلہ شہنا سینہ فی امام مبین اب چشم ماروشم دل ماشاد اب تشکر تو نتیجہ اے مشخص ہویا کہ قرآن اور البیت ہر تھانتے ہر لحاظ نال ہر جگہ تے دو میں برابر ہر تھانتے چاہے اوکلمہیں چاہے ازانیں چاہے نمارا جے کچھ ہوں ہر تھانتے ہر لحاظ نال قرآن اور اہل بیت دو میں برابر ہیں اگر نہیں منانگے کہ اگر کچھ صاحب اسلام ہیں تو ادھا اسلام نامکمل ہے اگر کچھ صاحب ایمان ہیں تو ادھا ایمان نامکمل ہے اچھا چیزیں ایک بنایاں کیوں نے اللہ نے قرآن اور اہل بیت حکیم فضل آباز جی ہر شہد بنان دی کوئی نے کوئی علت ہون دی اور حکیم دا فیل حکمت تو خالی نہیں ہوندہ ایک قرآن اور اہل بیت اللہ نے کیوں بنای مثلا ہر شہد بنان دی کوئی نے کوئی علت ہے وجہ ہے کاز ہے پانی دے بنان دا مقصد پیاس نو کم کرے اس کرسی دے بنان دا مقصد بین واسے بیٹھنم اللہ آرام سکون نہ بیٹھ سکے اس سپیکر دے بنان دا مقصد تھوڑی آواز نو اینا گھڑیاں دے بنان دا کی مقصد ہے میں دسنا اینا گھڑیاں دے بنان دا ایک کی مقصد ہے کیا سی جا رضا کر مالیوں نے ایک دور جدہ وقت نہ کھا جائیے نارا تکبیر نارا 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 ہر شاہد بنان دا کوئی نا کوئی مقصد ہے اللہ تھا وجہ ہے قرآن اور اہل بیعت دے بنان دا کی مقصد ہے اے ممبر رسول ہے چودہ دی عدالت ہے جوٹ مارا من کلمہ رسول دا نصیب نہ ہوئے تجڑا اتنی قسمت باوجود نہ منے پھر اوزہ چون جانچ پیوئی کوئی نہیں میں نے رب محمد دی عزت اور عزمت دی قسم میرے مسلمان بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنی بھائیاں واسطے علی انو والی اللہ شیعہ واسطے میں ونڈ کر دیتی یہ قرآن اور اہل بیعت حاجی صاحب بنان دا ایک کی مقصد ہے ایک کی وجہ کی تھے کہ جتے رحمان دی عزت اسلام دی عزت اور مسلمان دی عزت نا پھئی بچ دی ہوئے اُتھے قرآن اور اہل بیعتوں میں ٹور کے لگے جامیں رحمان دی عزت بھی با جان دی ہے اسلام دی عزت بھی با جان دی ہے مسلمان رحمان دی عزت رحمان دی عزت ایک بندان اٹھ کے آپ دے بھی کالی رہا تھے کہ میں مسیح تا لے بھی سارے قرآن چکے گھر آ لے بھی سارے قرآن چکے کابچ کھڑو کے آقا بھائی چٹا زن نے وہ اکھے نہیں کالی رہا تھے وہ اٹک جائے تو فیر ایسا کوئی علاج ہے کوئی علاج نہیں نا قرآن اور اہل بیعت بنانے کا مقصد یہ یہ کہ جتے رحمان دی عزت اسلام دی عزت اور مسلمان دی عزت نا پھئی بچ دی ہوئے اُتھے قرآن اور اہل بیعتوں میں ٹور کے لگے جان رحمان بھی بچ جان دے اسلام بھی بچ جان دے مسلمان بھی بچ جان دے آؤ میرا شیعہ سنی بھائی پھرکہ نہیں کفرکہ نہیں آؤ رن کے بیٹھ یہ سپلیٹ فرم دیں اور اکل دے نال سوچیے ترسائی کتے کتے قرآن اور اہل بیعت نے ملک رحمان اور اسلام دو مالو بچائے ہے اللہ عزت اللہ سچے دیا اور نبی بولنے میں تا قرآن پڑتا جیراز بولے کے کن پپر روح حتم کردے نبی آخدائے اوہ کنے ایمان منجے سکیہ دوں گانو بھی ساتھ کر دے پھیروں بندیاں بچوں انسان بانداد جیرا اکھی بیٹھ کے بھی ساتھنو نا مندے بندیاں بچوں بانداد جیتا لڑیو نہیں لڑ دے کتے نہیں انسان کبلا نہیں لڑ دا اے تسی نیٹتے بیٹھ دے اور تسیوں ان دنگل بین دے کتے ہی لڑ دے آؤ لڑیے نہیں اے ممبر رسول اے عدالت سچیں دی عدالت آؤ میرا بھائی رکھ سر تے قرآن آؤ تاریخ سی برس گردانی کا ریسرچ کر کتے کتے قرآن اور اہل بیت نے مل کے آئے رحمان تے اسلام دی ازتنو بچائیے پیغمبر علیہ السلام گئے نجران دے عیسائیوں کو لوں نجران دے عیسائیوں کو لوں کہ بندے دے پتر بنو عیسی اللہ دا بندہ ہے بیٹا نہیں میں نے چودہ سال ہوگا ماں پتر ہی نہیں جائے جوڑا میرا لفظ پچھا جائے نجران دے عیسائیوں کو لوں گئے شیعہ سنی دے سانجے تو مشترکہ رسول کیا کھن کوئی پیسے لین گئے نہیں دعوت تبلیغ کرن گئے دعوت اسلام دین گئے رحمان دے عزت بچہ من گئے بندے دے پتر بن جاؤ عیسی اللہ دا بیٹا نہیں اللہ دا رسول ہے اللہ دا نبی ہے صاحب کتاب ہے صاحب امت ہے توڑی سونی سونی چھپ تم ہی صدقے سادو کھٹے ہیں عیسی اللہ دا بیٹا نہیں عیسائی پادریہ جا اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرو عیسی اللہ دا بیٹا ہے پیغور پر میں بندے دے پتر بنو جس لئے میں آکھ دیتا ہے نہیں تو کھر نہیں جس لئے میں آکھ دیتا ہے حسنان شاہ جی نہیں تو کھر نہیں اور عیسائی پادریہ اکھنا گیا ایک دعویہ جو کیتا ہے ایسی کوئی دلیل دے میں پہلے گزارش کیتا ہے قرآن دعویہ ہے اہل بیت دلیل ہے پیغمبر علیہ السلام میرے شیعہ سنی بھائی انہا قدمہ تکھلو گئے سباوازِ بولان اکھنا گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قول و اللہ حد اللہ سمات لَمْ شَرِطْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَفُرْ لَهُ الْكُفُ وَنَاحَدْ حیسائی پادری دے حق جوڑ گئے اے جو میں میرے انہوں پہ جو پیغمبر فرمائے کی بڑھے ہیں حیسائی پادریہ آکھنگا جا اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کر پیغمبر پریشان ہوگا کی سمجھ نہیں آئی قرآن غلط پڑے ہیں توجہ گل میں سرافان دے مجمج پیہ کرنا ہیری دی قیمت دا پتہ جوری کھلو لگ دائے سونے دا پتہ سرافوں کھلو لگ دائے اور میں گلدستا اقیدہ جناب دی خدمتی آریج پیش پیہ کرنا ہوں پیغمبر فرمائے کی بڑھے ہیں سمجھ نہیں آئی قرآن غلط پڑے ہیں عیسائی پادریہ آکھنگا تیری سچائی دی کا سمیں تیری صداقت دی کا سمیں قرآن بھی صحیح پڑے ہیں سمجھ بھی بڑھی آئیے قرآن بھی صحیح پڑے ہیں سمجھ بھی بڑھی آئیے لیکن مسلمانہ دا منصف مزاج رسولین انصاف ناؤدات اصن جس لئے تینوں نہیں منیا تیرے قرآنوں کی میں من لئے جس لئے تینوں اسی نہیں منیا تیرے قرآنوں کیوں میں من لائیے میں نے رب محمد عصد دی قسمیں پیغمبر کا سجد نہیں تھا رکھا تیرے سجد دی حالاتے جا کرنا گا میرا اللہ بیکھی آئی نا نہ تینوں پہ من دن نہ میں نے پہ من دن نہ تیرے سچے قرآنوں پہ من دن مالک میں نے سمجھا تھا سہی آج میں انہاں سمجھاما کی میں تیری سچی توحید مناما کی میں اور قاضی چاکدے علالے آئے ہوں شیعہ سنیاؤں میں نے سچے قرآن دی حضرتی کا سمیں آواز قدرتائی جبریل جی رب جلیل چھاڑ سارے کم چھاڑ قیام چھاڑ رکھو چھاڑ سجود مالک قیامت آگئی ہے آواز قدرتائی قیامت تو گھٹ بھی منظر نہیں مالک کی بڑھے آگئی پیغمبر دے پاچھے دیکھ کے خالق دی آواز ہے جا جلدی نال میرے سونے رسول کا موڈا علاق کیا خالق پہ آن دائی خالق پہ آن دائی انہاں نکیہ نکیہ گلہ دوں زیادہ دیر پریشان نہ ہوئے کر کیوں پہن پریشان ہوئے کہ میری وعدت پریشان ہو میری وعدت پریشان ہو پہن دیئے کہ مالک آکھا کی آواز قدرتائی جبریل جا میرے مکی تے مدنی تے سونے رسول نوحاق محبوب رسول نوحاق میرے عاشق تے ماشوق رسول نوحاق خالق پہ آن دائی آج جسے پکت انہاں حیثانیاں دے سامنے میرا قرآن لے کے آئین کل انہیں اس سے جگہ تے انہاں حیثانیاں دے سامنے اپنی اُس اہل بیعت نو لے کے آجدے بغیر جدے بغیر میری مشیعت بھی نا مکمل ہے تیری شریعت بھی نا مکمل ہے نوکڑا صحابہ کرام دے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمع ہم دے اے نمبر رسول نے یہ قبر حسین میں گیا آنکھیں چودہ اندھی عدالت جڑا جھوٹ مارے لانتی ہوئے نوکڑا صحابہ کرام دے اے لہے بلے میں الزام شیعت تے کہ صحابہ کرام نو نہیں مندے یہ اجازت تُسا شیعہ دےو تمہیں ایک گل سنی بھائی نال کر لما میں نے رب محمد دے قسم شیعہ منن تے بھامے نمنن تیری سپارے قرآن دے عزت دی قسمیں پاک رسول دے پاک صحابہ کرام دی جتی دی دھوڑ میری اکھی دا پاک سرمائے لیکن گل او منن یہ جڑی یمن رسول چو صحابے تھے جڑی سنت رسول چو صحابے تھے پیغمبر پہ فرمائے دیں سارے ہکو جائے نہیں کچھ میرے صحابہ کرام نئے کچھ میری اہل بیت ہیں جو اہل بیت ہیں وہ صحابہ نئے جو صحابہ نئے وہ اہل بیت نہیں میرا بھائی لیا قرآن رکھ میرے سرطن اہل بیت جوا ہے صحابے کرام ہونے جڑی ساری زندگی اسلام تو مگ دے رہنے اہل بیت رسول دیو ہے جڑی ساری زندگی اسلام نے دین دی رہی کہ تین اچھائی دا کیئے تو منگیہ آسی تین ادتیہ ہوئی ہے ایسے ایک چھوٹی یہی ونڈ ہور کر دیا من رب محمد عزت حضمت دی قسم صحابہ کرام کولو کلمہ نہیں اسلام نے کلمہ سکھایا ہے صحابہ کول حلال حرام دی تمیز نہیں تھی اسلام نے سکھائی ہے صحابہ کولو اہل بید اللہ دی پہچان نہیں تھی اسلام نے پہچان کرائیے لیکن سونیا گلنا چنگیا شرور ایک قرآن اسلام نے لے آکی توئے من رب کعبہ دی قسم آسان جدہ نے بیٹھے ہے پنیاں دے بوئے تھے بیٹھے ہے کس نے پوچھے آئیسے چکھتے کس نے پوچھے آئیسے پنیاں دے بوئے تھے کس نے پوچھے آئیسے پنیاں دے بوئے تھے اسلام کیا کر لگا چھوپ کر کر ٹو جاؤ اسلام کو جلا مانگا تا زمانے اللہ نے تقسیم کرنگا سلوات پرمو کر کر اس اپنی اہل بیتھنو لے کے آ گال میری زینچ ہے جو کوئی نو جدہ بغیر میری مشیط بھی نام کمل ہے تیری شریعت بھی نام کمل پیغمبر علیہ السلام نے مطمئن ہو کہ سجدے چو سر چایا تے ہون پادری دی اکھ پاکے پیغمبر مسکرا کہا کہ ٹھیک ہے جو تسی انج نہیں نمان دے کال تسو بھی سچے لے ہوئے آئے فَقُلْ تَعَلُوا نَدْوْ أَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کرانگے کی سُمَّنَا فَالْقَانَاجَ تسو بھی سچے لے ہوئے آئے میرا ہل پاس اگر کو بچے نہیں میں بھی سچے لے ہوئے آئے جیڑے توڑے کل سچے توسی لے ہوئے آئے جیڑے میرے کل سچے ہوئے میں لے ہوئے آئے ایک گل پیغمبر علیہ السلام کر کے ٹورل پادری نے پھر دامانو چھکی دیتی ہے اے بندوں کوئی ٹورل لگے تھا پھر گل یاد آن دی ہے تو کی کر دائے ایک دامانو کھچی دن دائے بھئی میری ایک ہور گل سنی جا اور عیسائی پادری نے پیغمبر دامان اچاباد رجھ پھر ہاتھ پایا اکھ اگر ایک گل ہور سنی جا پیغمبر نے فرمائے کیوں اکھنے چاہنا عیسائی پادری آسان نے کہا کل ویلے نہ لائیں تو سچے لائیں تیغمبر فرمایا ایک گل توں کیوں کی تھی جس لئے میں آپ تن بنفس نفیس آنکھیں ہے کہ کل توں بھی سچے لائیں ہم نے میں بھی سچے لائیں گا تو توں کیوں پیان ہے بھئی کل ویلے نہ لائیں تو سچے لائیں آیں اور پادری حج جوڑ کے آن دائے بھی کل مبالہ کرانگے یا نہیں کرانگے ایک گل کل بیکھانگے جڑا دو دیاریاں تیرا کلمہ پڑھ کے تیرے نال توڑ پوے اوہ یا اپنے آپ کو صدیق تے سچیاں سمجھ لائیں دائیں کال جس لئے سچے لائیں کہ ہمیں پتہ تا لگ جائے گا نا سچا کہوں نے پیغمبر علیہ السلام بھا چھوڑ دیتا ہے سارا مضمون باپس مدینہ آئے پیغمبر علیہ السلام دے جان سارا صحابہ ساتھی فیدائی پیغمبر کنوائے تو آکر پوچھانا کہ یا رسول اللہ کل عیسائیہ نال کی مکی سائی مہد علی جی سوڑا نہیں اچھا ہاں بے شک کل عیسائیہ نال کی مکی پیغمبر فرمایا مکی نہیں مکا آیا یا رسول اللہ کمیں پیغمبر فرمایا ہو بھی سچے لائیں آنگے آئی دو میں بھی سچے لائیں جانگا یا رسول اللہ انہوں نے سچیاں کرنا کیے اور جملہ ایک معرفت دا آگئے تو تو آڑی سوہم نہیں ادا کرنا چاہنا تو تو آڑی کل اداد نہیں دعا لانا چاہنا یا رسول اللہ انہوں نے سچیاں کرنا کیے پیغمبر فرمایا بب دعا جانگے سچے ہونگے بچ جانگے جھوٹے گھرک ہو جانگے اور نیک صفت صحابی پیغمبر فرمایاں ٹیک کے اٹھیا تو مسکرا کے پیغمبر دے پاسے وے کیا کھلیں گا یا رسول اللہ بڑی گالے کل لڑنا شڑنا تا نہیں نا اے دو میں حق ممبر رسولت نے رب محمد اے دو میں حق ممبر رسولت نے دا کازی چکلیں کار چھڑے کوئی ایڈا محبت نہ لے جملہ سنے اے دوسری میرے کمہ جملہ ہی کونی جڑا میں سن دا آدھ اچھ باپس کر دیں کل لڑنا شڑنا تا نہیں نا نہیں نہیں اور بدعا ہی کرنے یا رسول اللہ ایک دفعہ اے تکلیف فرمی آئے محسوس ہی نہ کریا ہے جانا کنہ کنہ ہے یا رسول اللہ جانا کنہ کنہ ہے پیغمبر فرمی آئے سچے آئے ٹھیک ہے یا رسول اللہ ترین کری آئے بھئی ہور کسن تکلیف نہ دبی آئے اے سچے اسیہ آپ پاہ پیغمبر فرمی آئے سچے آئے جانا او بندہ اپنی قوم برادری قبیلے چایا انہیں کہا فلان بن فلان تم بھی تیار رہیں فلان بن فلان تم بھی تیار رہیں فلان بن فلان تم بھی تیار رہیں اے میں فلان بن فلان کیوں آنکھ نہیں آئے کہ تاریخ دے ویچ اجے انہوں دی ولدیت اللہ خانہ خالی ہے اور نا تو میں کسے دنائی نہ لیا لینہ مقصود ہی نہیں کیوں لینہ ساڑی زبان چھاڑ جائے اور سی کسے حرامی دنائی اور تم بھی تیار رہیں تم بھی تیار رہیں تم بھی تیار رہیں بڑیا کے اور دا کہا رسول نے سچیں دی لوڑے تے ہوئے تھی یہاں پاں بس شریفوں شیعہ سنیاں اور رات گزری بامی اوکی تے بامی سوکی صویر ہوئی نا جناب سلمان فارسی اور پیغمبر دا حکم آڈر فرمانے کہ سلمان نو سلمان فارسی ناکھے کرو سلمان نو سلمان محمدیہ کھے کرو اور دوڑ کے دوڑتا ہے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمت سرہ کیاں دا یا رسول اللہ غضب ہو گیا یا رسول اللہ غضب ہو گیا پیغمبر فرمانے کی بڑیاں یا رسول اللہ سارے سارا مدینہ تے یارے توجہ کدے پیغمبر فرمانے کیدے سرکار مباحلہ چا من رب محمد بھی قسمیں سچے رسول دی عزت بھی قسمیں پیغمبر زیر لب متبسم ہو کہ فرمانے اوہ تا سچیاں جانا ہے اوہ تا سچیاں جانا ہے یا رسول اللہ سارے اپنے آپوں سچے ہی پہ سمجھ دیں سچیاں پہ سمجھ دیں پیغمبر علیہ السلام مصنر پیوٹ بیٹھے سلمان دے پاسے بیٹھے سلمان اے تو دوڑ کے جائیں نا دوڑ کے اے تو قاوض کلم دوات لیا قاوض اے جی میں تسی چپ کر گئے ہونا سلمان یہن جی چپی کر گیا اے دوڑ کے جائیں نا تا قاوض کلم دوات لیا اور ایک جملے سے جناب دے نظر کرنا چاہنا جناب سلمان دوڑ کے گئے تا قاوض کلم دوات لیا کے پیغمبر دے قدمہ مبارک رکھے اللہ جی بسم اللہ لکھ قاوض کلم دوات لکھ قاوض کلم دوات میرا بائی من پیش پارے قرآن دے عزت دی قسم صحیح میں نے اچ سچا صحب یہ رسول بندے دا پتر ہوندہ ہی ہوئے جیڑا رسول نوکاوض کلم دوات دے وے نوکاوض کلم دوات دے وے محمد خانبان نوکاوض کلم دوات دے وے نوکاوض کلم دوات دے وے نوکاوض کلم دوات دے وے دیکھنے سلمان بسم اللہ مقصد دل کے پائیے بسم اللہ برہوزِ حچ کہیں گے جبریل وہ ہے سامنے جنت جائیے بسم اللہ اور جناب سلمان نے وہ قاوض لیا مدینہ اٹھی جائی چھتتے مسجد نبوی بھی چھتتے چڑھ کے چمہ پاسے موں کر کے سلمان آکیاو مدینہ آلے ہو ایک ضروری اعلان سنڈو اور سلمان اعلان کیتا ہے مدینہ میں اعلان پہ کرنا قاضی چکے چھتے سلمان اعلان کیتا ہے اپنی زبانے چھتے میں اعلان پہ کرنا اپنی سرگوت علی زبانے چھتے سلمان اعلان کیتا ہے نبی دے یاران چھتے میں اعلان پہ کرنا علی دے ابداران چھتے مدینہ علی سلمان یعنی قاضی چاستی گلیاں اعلان کردہ نظر نہ ہوئے تو پھر نجف دیوالی بھی اتا ہی نہیں توجہ شرط ہے توجہ سلمان نے وہ قاعد لیا مدینہ اچھی جہی جگہ تھے اچھی جہی جگہ مسجد نبو بھی یہ آئی اس دن میں مسجد نبو بھی چھتے چڑھ کے چماؤ پاس یہاں مو کر کے سلمانہ کھڑ گاو مدینہ آ لے آو ایک ضروری اعلان سن لو اعلان میرا نہیں اعلان ذات مصطفاد ہے آواز میری الفاظ میرے نہیں لفظ رسول بین جہاں جدہ نہیں بولے جہاں سے بارے بولے جتے بولے اللہ دا قرآن بولے اور مدینہ آلے ہو اور سورے سالے ہو یارہ گارہ انسارہ ہو پیغمبر پر فرمیدن کل مبالک سوچ کے قدم رکھی آئے کل مبالک سوچ کے قدم رکھی آئے کیوں زندہ اس برنا ہے زندہ اس باپس ہونا ہے جائے مادی جولی تو لے کے آج دن تک کسی نویہ دا جھوٹ نہ بولے اویدو جہاں بھی نہ پیار تیارے بھی نہ پیار کرے سے زہمت بھی نہ پیار چھٹیاں اے جو میں ان سکولہ کال جائیں ترہ ترہ مہینے دی ہوئی ہوئی ہیں لوڑ کے دیئے سچیاں دی گل کے دنالے عیسائیاں نال عزت کے دی بچانیاں رحمان اور اسلام دی مدینے گھر صحابہ کرام دے ہن یا کوئی نان ایک لکھ صحابی دا گھر مدینے نو گھر نبی دے اپنے ذاتی نو گھر نبی دے اپنے ایک گھر مدینے مولا علیہ دا اچھیاں سنیاں لے آو قرآن رکھو میرے سر تین ساڑے تتوارے نبیلوں صحابہ کرام دے گھرہ چھو میں اپنے نمہ گھرہ چھو میں ایک بھی سچاں نہ ملے آم جنو نال لے کے ٹردام علی مولا دے گھر چھو ایک بچہ بھی نہیں چھڑے آم جنو گھر چھڑ جاندہ تے دین زیادہ بچے جاندہ پھر تیرا دین ایمان کتے ٹور گیا ہے آپ ایک تا صحیح رسول پہ رشتہ دار سچے نہ بڑے بطول پہ رشتہ دار سچے بڑے بس ان یہ پنیا نوں سچے انہوں لے کے کائنات دا سچا رسول عیسائیوں دے مقابلے چاہے پہار دی چوٹی تے بیٹھا عیسائی پادری این سچے انہوں آنڈا ویکھیا ہے سنا پہار تلانا شروع کی تر این پیغمبر علی پاس سے ویکھیا آنڈا آگئے ہو پیغمبر حرمی آوازہ جو کیتا ہی آگئے اور بڑا پادری چھوٹے پادریوں آنڈا انجیل لے کے آ اس انجیل دییا ایتا پڑھیا ادھے پنجان دا نور ویکھیا ہسی ہارے این سار تو چادر لائیس زمین تو چھائیس اپنی قوم اللے پاس سے ویکھیاں دا یہ دیکل سونا ہے سونا لے آوے یہ دیکل چاندی یہ چاندی لے آوے یہ دیکل زرد دینار جو کچھ ہے ایک میٹ دا وقفہ نہیں جلدی لے آوے این سارا سامان اکٹھا ہونڈا گیشنیا سنیا اوہ عیسائی پادری بن کے نا سارا سامان حیات مکھی بندے تے پیغمبر آلے پاسے ٹوری ہے اے چھوٹا پادری بڑے پادری دے دامن اچھت پا کے اندھے سارا سامان کدے کروں اندھے خاموش او جڑی محمد دی پردے دار بھی آئیے نا اے میں سارا سامان او دی نظر کروں ان جملہ محمد ہے ہتھ پیارا نہیں کرنا سنی بھائی نہ کرے آئے تو انہوں مولوییں ڈھرائے ہوئے ہیں شیعہ تے واجب ہے سینہ تے ہتھ مارے غیرت مند ہے جس لئے پادری آکے نا اے سامان دھیرے اے نہ دے تو او ساڑے دشمن بھی دیئے مافی مانگ لائے سامان نہ دے پادری سجا ہتھ وضا کے چھوٹے حیسائی دے موت تماشا مار کے اندھے حرام زیادہ بکواس نہ کر دیب ہمیں دشمن بھی بھی ٹرکی آ جائے نا پنخالی نہیں والا ایدھا نہ روئیے نہ کریے ماتم اے رسول پیاندن من کاغذ کلم دواب دے ہو علی پیاندن من نفس رسول آمن خلافت دے ہو زہرہ پیاندن من سچی بطول آمن بیو دی مراست دے ہو اس آن پیاندن میرا اکبر مار لے آنے من وسکر وقت ایک گھٹ پانی دے ہو سجا ہتھ پیاندن میری نو سو میل دیا تھکیوں یا نمین بازار چرا دے ہو زہنہ پیاندن میں گھرامہ دے مون قدی منگے سر نام دوری منو ایک جادہ صدقے اے سارا سامان لے کے جی بسم اللہ جی بسم اللہ اے سارا سامان لے کے عیسائی پادری پیغمبر آلے پاس سے کانڈ کی تھی اے ہاتھ ودا کے اندھے واسطہ یہ فتح دا اے تھوڑا جہ جزیہ وصول کر تے اس پردے دار دین ہوئی تو لائے کے دور جا کیوں اے کدی کھلوٹی ہے جس نے تو کھلوائے ہو صدقے 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 اے کدی کھلوٹی ہے جس نے تو کھلوائے ہوئے پیغمبر نے اے سامان لے پردے دار دین دے سارتے آئے اے دین دے سارتا بوچا لائے کے اندھے زہرہ میرا سونا بچڑا بطول آو بابا سٹور چلیے بابا کھدے بیٹا مدینے گھر بابا وہ بد دعا نہیں کرنی نہیں بیٹا وہ من گئے دی پیو دے قدم چمکن دی ہے بابا تیری وجہ نال بابا تیری وجہ نال ایک ایک اکھے سو سونی رہن دی دے سار چمکن دی ہے میں نو مندے تکال مندے تیرے ٹورائے دا حیاء کی صدقے صدقے میں بھیڑا دے پر دے کروان تیرے ٹورائے دا حیاء کی تینے ہوں غیرت مندے ہو جس لیا کس نے بیٹا تیرے ٹورائے دا حیاء کی تینے ہوں تیرے ٹورائے دا حیاء کی تینے ہوں میں عیسائیوں دے ہوں کے دعا پر ہی کرنے ہوں تسی لے لو میں نے کوئی نہیں چاہی دا میرے حسن تے حسین جی میں میں نے کوئی نہیں چاہی دا بابا سارا سمان تسی رکھ لو بابا جس لئے اپنی فتح دے جشن دا سارا واقعہ اپنے صحابہ دی کول جا کے تے بیان کرو گے نا دس ہو گے نا بابا انہوں نے ایک میری طرف ہی جملہ کیا ہے بیٹا تیڑا زارا رو کے اندھی بابا میری طرف ہوں یہ کو جا کے آئے میری بھی عیسائیوں کو لوں منگیا کو جن نہیں انہوں نے آپ ہی دیتا ہے تور گئے رسول اس دنیا کو ان چھوڑتا ہے پنجھتر یا نوے دن بطول پیو دی امت دی مہمان رئی مدینے حالت کیڑی آئی پیرک مندر سجے ہاتھنا دی رسول دی تصویح نہیں پڑتا ہے سجا پاسہ زخمی ہویا محسن شہید ہو گیا ترائے جمادی ثانی داد دینے چڑیا تور گئی بطول اس دنیا کو غسل ہویا کفن ہویا علی بادشاہ کول آکے اندھن حسن آؤ رسول دے تور نانے دی دکھے پاسے والی دی دنیا تو ٹر دی پہئی ہے آؤ ماں دی میت اسلام کرو انجھ حسن بادشاہ نے ماں زہراد اسلام کیتا ہے پچھے اٹھن علی بادشاہ روکے اندھن ہور کون رہ گئے ہیں حسن روکے پیو دے قدم چمکے اندھن بابا سکھیاں دییاں مان ملر نہیں جوئے حسن جا بہننو آکھ ماں دا آخری دی دار کرن ماں دی میت اسلام کرن ویرات مندو امام حسن علیہ السلام بہنہ کو لگئن حالت کیے علی دیاں دی جناب ایک زینب کلسوم ایک دوجہ دے گلچ بہنی پا کے رو رو کے اچھے بہن کر کے پیان دین اممہ 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 دیا جائیں آؤ ماں دی میت اسلام کرو اٹھین علیہ دیاں دین میری آلیہ سینڈ جناب زینب صلی اللہ علیہ ماں دے سجوں بہ گئی ہے جناب زینب دے دوجہ پاس جناب کلسوم ماں دے کھبے پاس بہ گئی ہے اچھے بہن کی تے میری آلیہ سینڈ جناب زینب بہن کر کے اندھے اممہ 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 وعد ہو یا تم بھی دربار گئی ہے میں زینب بھی دربار ہو گئی ہے اممہ تو اس رب پر قدم ٹرکے گئی ہیں وعد ہو یا میں ترائی میل ٹرکے جاں گئی ہیں اممہ جس لئے تم دربار گئی ہے نا تیرے نال دائیاں وعد ہو یا میرے نال بھر جائیاں اے رتمنہی ہو جاں بین کیتے ہیں نا بطول دی میت کم گئی ہے میری سینڈ آلیہ زینب ماں دی میت جھن پئیے روکے آن دی پئیے اممہ تم چار گھنٹے صحابی کو حق منگ دی رہی میں نا گھنٹے شرابی کو لچادر منگ دی رہا اچھے بینو ہٹیاں دیاں بطول دیاں علی دی چیف نکلی روکیا کہ حسن بیٹا ہور کون رہ گیا ہے حسن روکے آن دن سکا پتر حسین جڑا ماں دی میجتے نہیں گئے ہور حسن نہیں گئے بینہ نہیں گئی ہیں بران ملان خود علی ٹرکے گئے ہیں اج تھے جنابِ علی بادشاہ نے پتر دا گل دا بوسلے تو روکے آن دن بیٹا قانونِ قدرتے کلو نفس اندرائی کا تلموت بیٹا ہر کئے ٹرنے آ تیرے ڈکے پاسے لی ماں دنیا تھی ٹردی بھئیے آ ماں دی میجتہ سلام کر پتر پیو دے قدم چمکے آن دے بابا بابا میں ہنج نہیں مرنا آئے حسین تو کیا نہیں مرنا ہے روکے آن دے میں فخر عیسیٰ میری ماں فخر مریم میں جب مریم دا آخری ویلہ ہے نا پسی کفنے چو پتر نو سدی آئی تاں عیسیٰ ملے آئیں میں نو ماں سدی میں تاں مل ساں رحمانہ آج یہ حسین بادشاہ دے لفظ نہیں مکین بطول نو پاسے دا درد بھول گئے کفن دبان دو ترٹ گئے دوئے بھائیں بتاکے آن دے آ میرا بھج دے دھوڑے دی زین تو آکھا آنا لکھ آ میرا کربلا جی بسم اللہ آ میرا کربلا دا پیاسہ بچڑا مہا پتر گل لگے اچھے بین ہوئے این حسین بادشاہ دے ماں دی میدہ سلام کر کے پچھا ٹرن لگے بطول دی میدہ کم گئی ہے موچ بول کے پتر دے پاسے ویک ہیں دی حسین پچھے نو اے میرا ادھار ہے میں منگنا ہے میں بینہ دے پر دیکھوں این دوئے حسین علماء دی میدہ سلام کر کے اممہ اممہ بادہ ہویا تو ادھار منگنا ہے میں حسین جڑی رنگیں چھویں اے سلام کے علماء دینہ چھوڑے اس مادرہ ویندرے مکہ آیا ہے مادرہ ویندرے اے ہور گھوڑے دیواغ نہ پیئے مادرہ ویندرے دو محرم نو کربلا آیا ہے مادرہ ویندرے ستوین نو پانی بندویا ہے مادرہ ویندرے غرط مندو سکینہ خالی جام چاہ کے ہر خیمے چٹر دی رہی ہے مادرہ ویندرے دامی دا سیج پلو ہویا ہے اکبر زندگی دی آخری آزانہ کیے مادرہ ویندرے مہرت مندو کا سم موت دی مہندی لائے مادرہ ویندرے مہرت مندو واند دی مانتے اوکھا کس دارے مادرہ ویندرے تیرا کوئی پتھر دا جگارتا نہیں بھجدے گھوڑے دی زین تو وہ کھالتے مادرہ ویندرے مہرت مندو لاشانتے گھوڑے بھجدے رہے مادرہ ویندرے خیمے انو آگ لگ گئی مادرہ ویندرے کبرا داداج لٹین درے مادرہ ویندرے سکینہ نو تمہچے لگ لے رہن مادرہ ویندرے مہرت مندو آنانا ملڈا نایت مادرہ ویندرے مادرہ ویندرے نواب کربلا دی لاش تنبیئے مادرہ ویندرے تساکہ پن ویندرے آسدے آم